بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد طاہا جیسا کہ میں پہلے بھی اپنی مختلف ویڈیوز میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ ہمیشہ اس یونی ٹریول چینل کی یہ کاوش ہوتی ہے کہ وہ باوسوق ذرائع سے صحیح اور درست معلومات نئی آنے والی خبریں آپ تک پہنچائے اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کرے تو الحمدللہ ہمارے تمام سبسکرائبرز اس بات کو بہت خوبی جانتے ہیں کہ ہمیشہ یونی ٹریول وہ خبر آپ تک پہنچاتا ہے جس کے ذرائع درست ہوتے ہیں اور جو خبر صحیح ہوتی ہے کچھ حضرات صرف پرسنل گین کے لیے اور کچھ اپنی پاپولارٹی کے لیے ایسی بے حقیقت اور مبہم قسم کی خبریں پھیلاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں عجیب سی خواہشات جنم لیتی ہیں اور وہ مختلف ایکسرسائز میں بھسنے کے بعد اپنا بقت بھی ضائع کرتے ہیں اور پیسے بھی اور انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا آج کل ایک خبر بہت عام مختلف چینلز اور یوٹیوبرز پھیلا رہے ہیں کہ چھانوے گھنٹے کے عمر ویزے کی صورت میں آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں یعنی کہ صرف چار دن کا ویزہ لے کر آپ عمرہ کر سکتے ہیں بعض چینل نے تو یہاں تک بھی بہت واضح کہا ہے کہ چھانوے گھنٹے کے دوران آپ نہ صرف عمرہ کر سکتے ہیں بلکہ حج بھی کر سکتے ہیں جو ایک عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہے کیونکہ حج کے مناسق کے لیے کم مز کم پانچ ایام ہوتے ہیں چار دن کے عمرہ ویزے یا یہ ٹرانزٹ ویزے کے دوران آپ کیسے حج کر سکیں گے ایسی صورت میں تو حج مکمل بھی نہیں ہو سکتا تو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ چھانوے گھنٹے کے عمرہ ویزے کی حقیقت کیا ہے آپ تمام حضرات و خواتین کو گوشت گزار کریں گے کہ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے اور ہمارا یہ سمجھانا ہمارا فرض منصبی ہے کہ آپ کو غیر حقیقی اور غیر ضروری خبروں سے بچایا جائے غیر ضروری اور نامکمل جھوٹی معلومات پھیلائی جا رہی ہیں اس سلسلے میں بہت سے چینلز اور یوٹیوبرز بڑی پھرتی سے غیر مستند اور سنی سنائی خبروں کو محض اپنے مقصوص مقاصد کی تکمیل کے لیے سادہ لوح اور شریف النفس عمرہ اور حج کی خواہش رکھنے والے افراد کو بے بنیاد خبروں کے ذریعے ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں اور انہیں غیر ضروری تگو دو میں اور ایسی ایکسرسائز میں پھسا کر ان کو قلبی ٹھیس پہنچانے کے مضموم عمل میں ملوث ہیں جن کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے چھانوے گھنٹے کے سعودی عرب میں قیام کی خبر پاکستانی ظاہرین کے لیے بالکل بھی درست نہیں ہے یہ سٹاپ آور یعنی ٹرانزٹ کی صورت میں عمرہ کی ادائیگی کی ایک پالیسی ہے یہ سٹاپ آور یعنی ٹرانزٹ ان دو سعودی ائرلائن اور فلائی ناس نے اپنی فلائٹس کو پرکشش بنانے کے لیے یہ پیکج متعارف کرایا ہے جس میں کوئی بھی وہ مسافر جس کی منزل در حقیقت کوئی اور ملک ہو یا اس کو کسی اور منزل کی طرف جانا ہو لیکن ٹرانزٹ کنٹری کے طور پر اپنے جرنی درمیان میں اسے بریک کرنی ہو یا کنیکٹنگ فلائٹ کے لیے اس کو کسی دوسرے ملک میں ٹرانزٹ کرنا ہو تو وہ سعودی عرب میں ٹرانزٹ کرے اور ساتھ میں عمرے کی ادائیگی کرے لیکن یہ تمام عام پاکستانیوں کے لیے سہولت اویلیبل نہیں ہے عمرہ اور حج اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور اس میں اس طرح کی دھوکہ دہی اور شارٹ کٹس سواب کے بجائے گناہ کا باعث ہو سکتا ہے سادہ اور شریف اتبا لوگوں کو اس طرح کی مسلیڈنگ نیوز کے ذریعے پریشان کرنا کار سواب میں شامل نہیں ایسی تمام بے بنیاد اور فیک خبروں سے اجتناب کیا جائے اور عمرہ اور حج ظاہرین پر پراپر طریقے سے مکمل حج اور عمرہ پیکج کے بارے میں ان کو آگاہ کیا جائے اور تمام عمرہ اور حج ظاہرین کے لیے یہ یونی ٹریول کی طرف سے درخواست ہے کہ وہ صحیح حج اور عمرے کے لیے مکمل جو بہترین پیکجز ہیں ان کو اویل کریں اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کریں اور اپنے وقت اور پیسے کو بچائیں ضائع ہونے سے بچیں حج کے آپ کو پتہ ہے کہ پانچ ایام ہوتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ چار دن میں اور وہ بھی عمرہ ٹرانزٹ ویزے پر آپ حج ادا کر سکیں تو یہ ایک نہائیت ضروری غیر مبہم اور غلط بے بنیاد مس لیڈنگ نیوز تھی جس کو آپ تک پہنچانا ضروری تھا اور آپ کا ذہن کلیر کرنا تھا تو ہم یہ بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم آپ کو صحیح خبر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو اس بے بنیاد خبروں میں پھسا کر آپ کے وقت کے زیاہ کو اور پیسے کے زیاہ سے آپ کو بچایا جا رہا ہے یقینا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین طریقے سے حج اور عمرے کی سعادت نصیب کرائے گا آپ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی کے ساتھ عمرہ اور حج کی سعادت نصیب کرے یقینا یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی بسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں ساتھوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے اور یونی ٹیول چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظوں امان میں رکھے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ